موسیقی 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 کیا آپ اس کے ساتھ کھڑے نہیں reinforcing آپ ضرور ہوں گے آپ ضرور ہوں گے مجھے اتنا یقین ہے کہ ہم کوئی بھی انسان HOBAD وہ ہم لوگ کی جس طرح حملارے مانچنے میں اور ہمارے مذہب میں جس طرح حملارے کی تربیت کی ہے ہم لوگ کسی کو تقریف میں دیکھی نہیں سکتے تو پھر یہ ساری اس طرح کی پوسٹ کا کیا کیوں ہم ایسی پوسٹ کو آگے پھنائیں جس سے کسی کی دلاز آ رہی ہو ہمارے معاشرے میں اور ہم لوگوں نے شاید ایک ایک اینک لگائی بھی ہے جو ایک ٹیک کہنے ٹیک کیا نہ کہ ہم ہر شخص کو ایک ٹیک کی نظر سے دیکھتے ہیں ہر ریلیشنشپ کو ہم نے ٹیک کیا ہوئے جیسے آپ سوچیں کہ جی مرد ہے تو ظالم ہے عورت ہے مظلوم ہے اور وہی جب عورت بیوی بنتی ہے تو ظالم ہے شہر مظلوم ہو جاتا ہے پھر ساس جو ہے وہ ہمیشہ لڑاکا ہے جگڑالو ہے اور بہو ہمیشہ جو ہے وہ معصوم ہے اور وہی آپ کی بیٹی جب بہو بن گئی آتی ہے تو پھر آپ کی بیٹی معصوم ہے اور سسرال والے ظالم ہیں ہم نے ایک ٹیک لگائی ہوئے بیٹا ہمیشہ جو ہوگا وہ مجبور ہوگا معصوم ہوگا اور دامات جو ہے وہ ہمیشہ ظالم ہوگا تو ہم نے ہر ایک کو ایک ٹیک لگائی ہوئے اور ہم اسی ٹیک سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اسی ٹیک سیکھ تو دیکھ رہے ہیں اور عجیب و غریب غصے میں ہر پا روک رہتے ہیں اس ٹیک سے دیکھتے ہیں اور ججمنٹل ہو جاتے ہیں ہم لوگ کیوں جج کریں کسی کو کہ ہم لوگ کیوں آپ سے پیار سنا رہے ہیں مجیس بات کہہ بہت تو ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو پیار اور امن پھیلانا چاہیے ہم لوگ جس مذہب سے ہمارا تعلق ہے وہ تو یہ کرتا ہے کہ اگر آپ کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان اور دوسرا انسان محفوظ رہے ہیں مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں اور دوسرے انسانوں کو محفوظ سمجھیں لیکن ہم کیا یہ کر رہے ہیں دیکھیں ہم عجیب ایک فرسٹیشن میں ایک غصے میں ہیں ہم لوگ ہمیں اپنے پور فرڈا سے ریلیکس کرنا چاہیے ورڈ ٹیک کی انہیں گتار کے محبت کی آنے کی لگانی چاہیے اور ہر انسان کو پیار کی نظر سے دیکھیں پیار پھیلائیں مہاتمہ گواتم بودھ جو ہے مہاتم بودھ آج جسے کہتے ہیں ایک کوٹ ہے یہ کہ آپ کو غصہ آگر کسی پر ہے آپ کو سزا غصہ ہونے پر نہیں ملے گی آپ کو انسان کر رہے ہیں مجھے بہت غصہ آ رہی ہوتا ہے میں بہت جلدی غصے میں آ جاتا ہوں لیکن اس پہ آپ کو سزا نہیں ملتے کہ آپ غصے میں آ جاتے ہیں غصے میں آنے کے بعد آپ جو عمل کرتے ہیں اس پر آپ کو سزا ملتی ہے اور وہ سزا پھر ایسی ہوتے کہ وہ لائف لانگ کبھی کبھی ہو جاتی ہے کبھی ہم فرسٹیشن میں اس طرح کی بات کر جاتے ہیں یا غصے میں کوئی ایسی بات کر جاتے ہیں یا کسی کی ایسی دلازاری کر جاتے ہیں کہ وہ اس کا خمیازہ بھگت جو ہے وہ بھگتنا کبھی کبھی بہت مشکل ہو جاتے ہیں تو اپنے آپ کو ہم لوگوں کو چاہیے ریلیکس کریں اور جب ہم اپنے آپ کو ریلیکس کریں گے اور یہ ٹیگ کیانک ادار کی پیار کیانک سے دیکھیں گے کہ ہم کسی کو غلط کسی کے اوپر اس کی عزت نفس پر حملہ نہیں کریں گے ہر ایک کے پولیٹیکل ویلیوز کا اور ہر ایک کے پولیٹیکل اور پولیٹیکل ویلیوز کا اس کی ریلیجس ویلیوز کا آپ کے عقیدے کا آپ کے نظریے کا آپ کے سیاسی وابستگی کا جب ہم پاس کریں گے اس کو عزت کر دیں گے تو ہمیں بھی عزت ملے گی اور ہمیں بھی محبت ملے گی جب ہم سب یہ کام کرنا شکرنے کی طرح کیونکہ یہ زندگی بہت آسان ہو جائے گی اور آپ اپنے آپ کو بہت حلقہ محسوس کریں گے آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ جاری اس نے میری ایسا جواب دے دیا تو میں بتا نہیں ہم اس کا کیا کروں گا اور آپ خود سوچیں جب آپ اس طرح کریں گے جب محبت ملیں گے اور آپ امن سے اور پیار غصے کا جواب جب آپ پیار سے دیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ جوش انسان آپ پہ غصہ کرنا تھا وہ بھی نرم ہو جائے گا تو زندگی آہستہ آہستہ سب کے لئے آسان ہو جائے گی آپ خود بھی آسانیہ بریں گے اور لوگوں کے لئے بھی آسانیہ پیدا کریں گے تو کوشش کریں کہ اس طرح کی پوسٹ سے اس طرح کی پوسٹ سے اس طرح کی پوسٹ سے اجتناب کریں زبان میں ہی کھڑا رہی ہے اس طرح کی پوسٹ سے اجتناب کریں اور کوشش کریں کہ ہم محبت کا پیغام لیں کیونکہ ایز پاکستانی جس کو پاکستان کا مطلب کیا اور پاکستان کا مطلب یہ بھی ہے کہ میں پاک لوگ رہنے کی جگہ تو ہم پاکیز کی ہی پھیلائیں ایک تو یہ کریں اور دوسرا ہمارے مذہب نے جو ہمیں بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان حفوظ رہ سکیں تو کیوں نہ ہم ایسے مسلمان بن کے دکھائیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کی اس زندگی بھی آسان ہوگی اور لوگوں جو آپ سیرز وابستہ لوگ ہیں ان کی زندگی میں بھی آسانی آئیں گی میں آج کی ویڈیو کا اختدام بابا جی اشواق احمد صاحب کی دعا سے کروں گا جو ہمیشہ ہوگی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی آتا فرمائیں اور آسانی آتا تقسیم کرنے کے شرف آتا فرمائیں اپنا خیال لکھے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ